Hello dear students, welcome back to our channel بچو آج جو ہم start کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا پویم 2.7 She Walks in Beauty بچو آپ لوگوں نے ایک فیمز گانہ ہے جو کئی بار سنا ہوگا جو نسرت فتح علی خان صاحب کا گانہ ہے حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں یعنی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے کچھ اس طریقے سے خوبصورتی ہے کسی کی تو کسی کے خوبصورتی کی تعریف ہو رہی تھی اگر نہیں سنا تو اس کے بعد recently ایک گانہ ہے جو بہت ہی فیمز ہے جو ہم بھرماسٹر کا سانگ جو ہے وہ سنتے آئے ہیں جس کے اندر ایک بہت ہی اچھی لائن ہے جو کچھ اس طریقے کی لائن ہے وہ جو بولتی ہے کہ ربہ نے تجھ کو بنانے میں کر دی ہے حسن کی خالی تیجوریا یعنی کہ جتنی بیوٹی تھی سب کچھ بنا کر سب کچھ نکال کر باہر اوپر والے نے جو ہے وہ تم کو بنا دیا تو آج آپ سوچو گے کہ میں آج اتنا شائرانہ انداز میں یا پھر گانہ سنا کر ہم کو کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ آج کے جو ہماری پویم ہے وہ کہیں نہ کہیں خوبصورتی کے اوپر ہی ہے خوبصورتی بچوں کونسی خوبصورتی یہاں ہم خوبصورتی کی بات outer خوبصورتی یا outer beauty کی نہیں کر رہے ہیں کس طریقے سے ایک انسان کی inner qualities والی خوبصورتی بھی باہر سے اپنے آپ کسی انسان کو جو ہے وہ کیسے خوبصورت بناتی ہے تو یہ پویٹ ہے ہمارے جنہوں نے بہت ہی اچھی پویم آئیس بریکر برین سٹومنگ تو ہم ہمارے نیکس سیشن میں ہی کریں گے تو اس لیکچر میں ہم پویم کریں گے لیکن اس کے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اتنی بیوٹی فل پویٹ جو ہے پویم جو ہے وہ دینے والے پویٹ جو ہے وہ کون ہے اور ان کو کیا بولنا ہے exactly is پویم کے اندر جارج گورڈن کر کے جو ہے وہ ہمارے کون ہے پویٹ ہے جارج گورڈن بائرن ان کو لارڈ بائرن بھی بولا جاتا تھا اس نام سے بھی فیمز ہے نون سمپلی ہے لارڈ بائرن تو یہ جو ان کا ڈیوریشن رہا ہے لائف کا 1788 سے 1824 تک کا رہا ہے بچو ایک فیمز انگلیش رومانٹک پویٹ رہے ہے یہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سٹائرسٹ بھی رہے ہے he attended a number of schools including the famous public school harrow and then went to trinity college یعنی کہ انہوں نے جو اپنی سکولنگ کی ہے public schooling harrow جو ہے وہاں سے کی ہے اور اس کے بعد trinity college cambridge میں گئے ہے یہ at the age of 21 he started a tour of Europe and the orient after which he composed child harrow's pilgrimage so basically 21 کی age میں جب وہ آ پہنچے تو انہوں نے Europe جو ہے وہاں کا کیا شروع کر دیا tour شروع کر دیا اور وہ جو tour شروع کر دیا تو ان کے اس کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلی اپنی composition کی تھی وہ child harrow's pilgrimage کے اوپر انہوں نے لکھا تھا جس چیز نے ان کو بہت زیادہ کیا کر دیا popular بنا دیا انگلینڈ میں اب اس کے آگے ہم بات کریں گے ہماری poem کی she walks in beauty it is a short lyrical poem celebrating female beauty یعنی کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایک female beauty کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے poet انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک lady کو دیکھا اور جب اس کو دیکھا اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو بہت ہی دنگ رہے گئے تو انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ سوچا کہ چلو کیوں نا اس کے اوپر ایک poem لکھی جائے جو میں نے دیکھا تو اپنے words میں انہوں نے کیا کر دیا اس چیز کو بیان کر دیا حالا کہ کسی کی بھی beauty اگر ہوتی ہے تو ہم ان کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن poet جو ہے انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ کیسے میں کسی انسان کی outer اور inner beauty کے بارے میں اپنی poem کے ذریعے بتا سکتا ہوں poet describes an unnamed woman یہاں پر جس کے beauty خوبصورت the poet describes not only her external appearance یعنی کہ صرف اس کے external appearance یعنی بہاری خوبصورتی کی انہوں نے صرف بات نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں انہوں نے کس چیز کے بارے میں بات کی ہے بچہ ان کی inner goodness کے بارے میں کہ اندر سے بھی وہ کتنی ایک اچھی عورت تھی اندر سے بھی اس کی خوبصورتی کیسے تھی جو اس کو بہت زیادہ attractive بنا دیتی تھی تو صرف بہار کی خوبصورتی نہیں کئی بار آپ کا اندر جو behavior ہوتا ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ nature ہوتا ہے آپ کی kindness ہوتی ہے آپ کے manners ہوتے ہیں politeness ہوتے ہیں courtesy ہوتی ہیں یہ ساری چیز آپ کو اندر سے جو ہے وہ بچوں خوبصورت بناتی ہے Byron compares her to the night sky describing her serene and perfect beauty تو Byron جو ہے وہ جو اس lady ہے اس کو کس سے compare کرتے ہیں night sky یعنی کی رات میں جو آسمان کی خوبصورتی ہے اس خوبصورتی Byron ہمارے poet نے اس کی اس lady کی beauty کو compare کیا ہے although the poem is generally thought to be a love poem the poet never actually declares his love for this lady جب آپ یہ poem کو پڑھیں گے بچوں ہم آگے تو آپ کو لگے گا ایک بہت ہی romantic یا love سے related poem ہے وہ sound تو اس طریقے کی ہی کرے گی لیکن actual میں انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے اس lady سے پیار ہے یا نہیں ہے basically وہ صرف اس lady کی beauty رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے outer beauty اور inner beauty کا انہوں نے combination جو ہے وہ ایک lady میں ایک female میں دیکھا تھا اسی کے ساتھ بچوں ہم ابھی start کرنے والے ہیں ہماری poem poem جو ہے بچوں وہ تین stanza میں ہر ایک stanza جو ہے وہ چھے چھے لائن کا ہے ٹھیک ہے تو پہلے stanza سے ہم start کرتے ہے وہ اس طریقے سے جھلک رہی ہے جیسے دیرے 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 رات ہوتے جاتی ہے تو کیسے رات کی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کی بھی خوبصورتی جو ہے اور بڑھ جاتی ہے آف کلاوڈلیس کلائمز این سٹیری سکائز تو کلاوڈلیس کلائمز کا مطلب یہاں پر دیا ہوا ہے کلائمیٹ سٹیری سکائز کا مطلب ہوتا ہے سکائی فل آف سٹارز بچو جب رات کو آسمان میں تارے دکھائی دیتے ہے ہم کو بہت سارے دکھائی دیتے ہے تو ہے ایک دم صاف آسمان ہوتا ہے جس کے اندر جب ہم کو بہت سارے دکھائی دیتے تو کیسے اس رات کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے اس رات کی تاروں سے بھری آسمان کی رات ہے اس لیڈی کی بیوٹی کے ساتھ کیا ہے آسمان اور برائیٹ یہ دونوں کا ہی کمبینیشن جو ہے انہوں نے کمپیر کر کے کس کے ساتھ بتایا ہے اس فیمیل کے ساتھ بتایا کس طریقے سے رات جب داک ہو جاتی ہے اس کے اندر تارے برائیٹ چمک رہے ہوتے ہے تو اس خوبصورتی جیسے ہی سیمیلر خوبصورتی جو ہے وہ بولتے ہے اس لیڈی کی بھی تھی meet in her aspect aspect کا مطلب ہوتا ہے اس کے face کے بارے میں بات ہو رہی ہے and her eyes تو جو اس کا چہرہ تھا اس کی چہرے میں جو ایک چمک تھی جو dark جو بڑا ہی bright جیسے چمک رہا ہو shine کر رہا ہو تو اس کی ایک تو اتنی اچھی چہرے کی چمک تھی اور اسی کے ساتھ اس کی dark eyes بھی تھی ایک دم بڑی بڑی جو آکھے ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت سی آکھے تھی اس لیڈی کی does melode to that tender light melode کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر made smooth and soft smooth and soft tender کا مطلب بھی soft ہوتا ہے tender light which heaven to gaudy day denies gaudy کا مطلب ہوتا ہے bright and shawvy بچو اگر ہم اس کو ان دو لائن کو سمجھنے کی کوشش کرے ہم کو پتا ہے جو دن کا سمجھ ہوتا ہے جس میں بہت ساری روشنی ہوتی ہے sun light ہوتی ہے تو جب sun light ہوتی ہے تو پورا دن جو ہوتا ہے bright ہوتا ہے دن bright ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے stars ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہے بچو stars ہمارے bright ہے اگر آپ نے کبھی color combination کو دھیان سے دیکھا ہوگا کوئی اگر dark color ہوگا light color combination ہوگا تو زیادہ suit کرتا ہے yes ایسا ہوتا ہے dark یا bright کبھی بھی match نہیں کرے گا تو یہ جو تارے ہے اتنے خوبصورت جو bright چمک رہے ہیں یہ ہم کو دن کے ٹائم پر نہیں دکھنے والے ہیں یہ ہم کو رات کے سمعے میں ہی دیکھیں گے جب اندھیری رات dark night ہوتی ہے اس رات کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے تو اسی طریقے سے جو لیڈی کی بیوٹی ہے اس کی کمپیریزن کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے کی اس کی بیوٹی جو ہے dark ہے bright ہے اس کی جو softness ہے smoothness ہے اس کی بیوٹی کی وہ کس طریقے سے جب ایک چاندنی رات میں اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس رات کی اسی طریقے سے اس لیڈی کی خوبصورتی بھی کافی dark and bright ہے اسی کے ساتھ چل دن کے ٹائم پہ آپ تارے نہیں دیکھتے ہیں رات میں دیکھتے ہیں ویسی ہی اس کی خوبصورتی بھی ہے نیکس ٹینزا بچوں پویم کا وہ ہم کو بولتا ہے تو یہاں پر نیملیس گریز کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیوٹی جس کو آپ ورڈز میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے بچوں وہ اتنی خوبصورت ہے ہم ورڈز نہیں ہیں ہم اس کی بیوٹی کو ڈسکرائب کرنے لیکن اس کا جو کلر کمبینیشن ہے سکن کا فیس کا اس کی خوبصورتی ہے اگر اس میں ایک شیڈ بڑھا دیا جائے یا اس میں ایک رے کم کر دیا جائے اس کی خوبصورتی میں سے 0.1% بھی کچھ بڑھا دیا یا کم کر دیا تو اس کی وہ جو خوبصورتی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگے گی اگر کوئی بھی چیز کم اور زیادہ ہو گئی تو وہ اس کے اندر اچھی نہیں لگے اس کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی اس کی خوبصورتی کو خراب کر دے گی اس لئے وہ ایک پرفیکٹ بیلنس والے کمبینیشن میں ہے نہ اس کے اندر کوئی چیز بہت زیادہ شیڈ نہیں اس کا نہ اس کی روشنی جو ہے وہ زیادہ سے بھی کم ہونی چیئے اگر یہ زیادہ بھی اوپر اور نیچے ہو گیا تو اس کی خوبصورتی کو کیا کرے گی وہ چیز پوری طریقے سے خراب کر لے گی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک دم پرفیکٹ ہے اپنی بیوٹی میں بچو ریون جو ہے وہ ایک کرو کے جیسے دکھنے والا برڈ ہے اب یہ جو برڈ ہے اس کے جو پنک ہوتے ہے وہ بہت ہی خوبصورت بہت زیادہ ڈاک بلیک ہوتے ہے تو ٹریس جو ہے یہاں پر وہ کیا ہے اس کے ہیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیڈی کے تو اس کے جو بال ہے وہ بہت ہی کالے گھنے بال ہے اس کے بہت زیادہ ویوی ہے ویوی مطلب جو بال اس طریقے سے ہوتے ہے تو یہ ہوتے ہے تو یہ جو کالے اگدم ڈاک گھنے کالے اس کے بال ہے جب اس کے چہرے پر آتے ہے ویوز کی طرح تو اس کے خوبصورتی جو ہے وہ اس کو اور زیادہ کیا کرتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور سوفٹ لی لائٹنز یہ ہوتا ہے اور ہر فیس جب دھیرے دھیرے اس کے بال اچانک سے جو ذلف اڑھ کر لہرہ کر اس کے فیس پر آتی دیر ڈویلنگ پلیس تو یہاں پر بولا جا رہا ہے اس کے جو تھوٹ ہیں ڈویلنگ پلیس کا مطلب ہوتا ہے بچوں جہاں ہم رہتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں ہمارے تھوٹ کہا رہتے ہیں ہمارے مائنڈ میں رہتے ہیں اسی طریقے سے اس کے جو تھوٹ بڑی شانتی جو اس نے بنا کر رکھی اپنے من کے اندر بہت ہی سویٹ لی وہ کیا کر رہی ہے بتا رہی ہے express کر رہی ہے جس کی تھوٹ سیتنے خوبصورت ہوں گے جو دیفینیٹلی یہاں پر یوز کیا گیا ہے بچوں آپ کے ہارٹ کے لیے تو اس عورت کا دل بھی کتنا خوبصورت ہوگا جس کے thoughts جو ہے وہ اتنے سیرین اتنے peaceful ہے اتنے sweetly express کر رہی تو جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی کتنی خوبصورت ہوگی یعنی اس کا mind اور اس کا heart جو ہے یہ دونوں ہی کتنے خوبصورت ہوں گے next اور last stanza جو ہے ہمارا بچوں وہ ہم کو بولتا ہے and on that cheek and over that brow cheek یعنی ہمارے گالوں کی بات ہو رہی ہے brow مطلب بچوں یہاں بات ہوتی ہے ہمارے eyebrow کی forehead کا جو حصہ ہوتا ہے یہاں پر اس کی بات ہوتی ہے تو and that cheek and over that brow یعنی ہمارے eyebrows کے اوپر ہمارا forehead تو بات ہو رہی ہی ہمارے cheeks کی اور forehead کی so soft so calm yet eloquent expressive بچوں آپ نے notice کیا ہوگا جب ہم کو خصہ آتا ہے تو ہمارے cheeks ہوتے ہے اور ہمارے forehead ہوتے ہیں ان کے بھی reaction ہمارے faces پہ کیا ہوتے ہے تو لیکن یہاں پر بولا جا رہا ہے اس lady کے بار میں کہ اس کے cheeks اور جو forehead وہ کتنا کام اور کتنا soft ہے یعنی کہ شاید اس کو کبھی غصائی نہیں آتا ہو زیادہ اس کے face کے اوپر ہمیشہ کیا ہے کام اور ہے tins that glow تو بیسیکلی جب وہ blush کرتی ہے تو اور زیادہ اس کی خوبصورتی enhance ہو جاتی ہے اور زیادہ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے جب وہ smile کرتی ہے اور وہ blush کرتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ glow کرتی ہے تو یہ جو اس کی smile اس کا blush کرنا یہ جو اس کے expressions جسے کہ اس کی خوبصورتی میں اور نکھار آجاتا ہے یہ ہم کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے دن کو اچھے کاموں میں گزارتی ہے لوگوں کی مدد کرنا ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی help کرنا اپنے family کی help کرنا کسی کے لئے کچھ اچھا کام کرنا تو یہ سارے اچھے کام جب ہم کرتے ہے تو نہ کہ صرف آپ کی outer beauty آپ کی inner beauty بھی کیا ہوتی ہے اور improve ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے جو دن گزارے ہے وہ بہت ہی اچھے کاموں میں گزارے ہے a mind at peace with all below یعنی کہ peaceful peace رکھنے والی lady ہے a heart whose love is innocent اور ایسا دل ہے اس کا جو بہت زیادہ innocent ہے کیونکہ وہ innocent اس لئے بولا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پیار کرنے والا دل ہے اس کا ہمیشہ سب کے لئے وہ پیار محبت شاید اپنے دل میں رکھتی ہے اس بیوٹی کے ساتھ کہ نہ کہ اس کے بیوٹی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے تو یہ بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں اس کے ہارٹ کے بارے میں کس طریقے سے وہ اپنا دن گزارتی ہے کیسے اس کی آؤٹر بیوٹی اس کی چیک اور آئی برو کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے اس کے سمائل کے بارے میں بات کر رہے تو یہ دو چیزوں کا ایک کمپیریزن ہوتا ہے جب کسی انسان کی انر بیوٹی جو ہے جو اگر کسی انسان کا اچھا ہوگا تو اپنے آپ اس کے چہرے پر اس کی وہ آؤٹر بیوٹی چھلکنے لگتی تو یہ تھا بچہ ہمارا آج کا poem جو تھا شی باوکس بیوٹی definitely آئیس بریکر برین سٹارم جو ہم اپنے next lecture میں continue کریں گے till then stay tuned to our lectures thank you very much